کالے دیو نے اسے بہت پریشان اور حراسان دیکھا تو اس نے ہمدردی سے اس کی سرسیمگی کی وجہ پوچھی کالے دیو ویسے بھی فطرتا ہمدرد تھا اور سبز پری کا مددگار اور رازدار تھا لہٰذا سبز پری نے اپنے ہمدرد کو ساری بات بتا دی اور اس کی منت سباجت کی کہ وہ جا کر کسی طرح شہزادے کو اٹھا کر اس کے پاس لے آئے کیونکہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور اس سے انگوٹھی لے کر راجہ اندر کو بھی دکھانی تھی مگر کالے دیو نے کہا کہ تم اپنے ساتھ ہم سب کو مروا ہوگی اگر آدم کی بو راجہ اندر کو پہنچ گئی تو وہ اسے بھی اور ہمیں بھی مروا دے گا میں تمہیں اس مسئبت میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتا سبز پری نے کہا کہ وہ شہزادے کو اپنے خاص محل میں چھپا کے اس طرح رکھے گی کہ کبھی کسی کو پرستان میں اس کی موجودگی کا کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گی اس کی منت سماجت سے کالے دیو کا دل پسیج گیا اس نے پوچھا کہ اگر شہزادہ اب اس روشن باغ میں نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا سبز پری نے ہستے ہوئے کہا دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں تم نہیں پہنچ سکتے اور کون سی بات ہے جس کا تم پتہ چلانا چاہو تو وہ تم سے چھپی رہے جاؤ اب بہانے نہ بناؤ اور جا کر میرے شہزادے کو اٹھا کر جلدی سے لے آؤ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے رازداری کا وعدہ لیا اور کالا دیو جا کر باغِ ادن سے شہزادہ گلفام کو اس کے پھولوں کے بستر سمیت اٹھا کر لے آیا جب گلفام کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب و غریب محول میں موجود پایا جس میں حیرت انگیز خوشبوئیں تھی اور ایسی ایسی چیزیں تھی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی پھر جب دو پروں والی روشن چہرے اور مد بھری آنکھوں والی ایک انتہائی دل کش دوشیزہ نیم برہنہ سبز کپڑوں ملبوس اس کے سامنے میں آئی اس کے سامنے آئی تو وہ مسہور ہو کر رہ گیا لیکن جب اس کے پیچھے دو سینگوں بیل جیسی آنکھوں کتے جیسی دن اور حبشیوں کی رنگت والے کالا دیو کمرے میں داخل ہوا تو وہ حواس بختہ ہو گیا پل پل بدلتے مناظر کو دیکھ کر پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی خواب ہے اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس پرسرار محول سے نکل جائے لیکن اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو وہ تھک کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے سبز پری کو دیکھنے لگا جس کے ہونٹوں پر سازش بھری مسکرہت تھی اس کے استفسار پر سبز پری نے اسے ساری بات بتائی کہ اس نے کس طرح اسے باغ عدن میں دیکھا کس طرح اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اور کس طرح کالے دیو کی مدد سے اس نے اس کو اغوا کروایا اس کے بتانے پر اس نے حیرت سے اپنی انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی دیکھی جو اس نے اب تک نہیں دیکھی تھی تب اسے سبز پری کی باتوں کا یقین آیا اور جہو ہی اسے یقین آیا اس کی پریشانی میں سو گناہ اضافہ ہو گیا خاص طور پر جب پری نے اسے بتایا کہ اب وہ کبھی واپس اپنی دنیا میں نہیں جا سکے گا اور یہ کہ اب اسے پری سے خفیہ طور پر شادی کرنی پڑے گی سبز پری اس کی بدحواسی اور سراسیمگی دیکھ دیکھ کر لطفندوز ہو رہی تھی پھر وہ لبوں پر ایک شریر مسکرار سجا کر اس کی طرف بڑھی پیار سے اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھوک کر اس کے گالوں پر بہت ساتھ سبت کر دیا گلفان گھبرا کر یک بارگی اٹھ کھڑا ہوا مگر پری نے اسے کندوں سے دبا کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ شوخ حرکتیں کرنے لگی اس کے دل کو الٹ پلٹ کرنے والی حرکات سے گلفان کو الجھن ہونے لگی اور وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اسے دوبارہ زمین کی دنیا میں باغِ ادن بجوا دے پری بولی تم اپنے باغ کو تو اب بھول ہی جاؤ اس محل میں اس سے بھی زیادہ تمہارے باغ سے بھی زیادہ پر فضاء اور دل کشم آگ وہ اسے چھیڑنے لگی کہ اب وہ اس سے اب وہ یعنی سبز پری اس سے شادی کرے گی پھر گلفان کے بھی پروں والے پیارے پیارے بچے پیدا ہوں گے جو اس کو اپنے پروں پر بٹھا کر ہوا میں اڑتے پھریں گے اور اسے دنیا کی سیر کرائیں گے کملے انسان تم یہاں آ کر خوش کیوں نہیں ہو یہ پرستان ہے زمین کی سب مصیبتوں سے تمہاری جان چھوٹ چکی ہے ایک حسین پری تمہاری خدمت پر کمر بستا ہے موجود ہے کھڑی ہے جو آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتی ہے مگر پری کی کوئی بات گلفان کے دل کو نہ لبھا سکی اسے اس بات سے بحشت ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے وہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہا تھا اس نے کہا میں تم سے زیادہ خواہشیں نہیں کرتا بس میری ایک ہی خواہش ہے اسے تم پورا کر دو اور وہ یہ کہ مجھے میری دنیا میں چھوڑاؤ پری نے کہا بے وکوفوں والی باتیں نہ کرو مجھ سے پیار کی باتیں کرو واپسی کے ذکر کو بھول جاؤ اس چیز کا کیا ذکر جو ممکن ہی نہیں ہے سہرہ میں کبھی سایہ دیوار نہ مانگو مجبوری کا نام شکریہ گلفام سبز پری کے ساتھ اس کے محل میں رہنے لگا اور وہ جی جان سے اس کی خدمت کرنے لگی وہ سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی لیکن رات کو وہ ناچنے گانے کے لیے اندر سبا کی محفل میں چلی جاتی وہ وقت گلفام کے لیے عذیت کا باعث ہوتا اسے پتہ نہیں تھا کہ سبز پری کہاں جاتی ہے بس وہ یہ سمجھتا کہ کہیں نوکری کرنے جا رہی ہے اسے بھی رفتہ رفتہ سبز پری اچھی لگنے لگی تھی اور پھر یہ پسندیدگی محبت میں ڈھل گئی اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائیوں لینے لگی کہ وہ کسی طرح سبز پری کو اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے جائے جیسے وہ اسے اغوا کر کے اپنی دنیا میں لائی ہے وہ اب سچ مچ اس سے شادی کرنے اور پریوں جیسے بچے پیدا کرنے کی تمنہ دل میں پالنے لگا تھا اپنی اس خواہش کا اظہار اس نے سبز پری سے کیا مگر سبز پری نے اسے متنبہ کیا کہ ایسا سوچنا بھی غلط ہے ایسا سوچنا بھی باندھ کر دو کیونکہ کوئی جگہ راجہ اندر کی پہنچ سے دور نہیں ہے وہ اگر پرستان چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو وہ ایک پل میں ان کو واپس بلوا کر ایسی سزا دے گا کہ اسرائیل بھی کانپنے لگے گا تاہم اب پری کبھی گبھار بیماری کا بہانہ بنا کر کالے دیو کی منت سباجت کر کے راجہ اندر کی سباہ سے چھٹی کر لیتی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گلفام کے ساتھ گزار سکے گلفام کے اس تفسار پر سبز پری نے بتایا کہ وہ راجہ اندر کی سباہ کی چیف ڈانسر ہے اور بڑے مزے کی زندگی گزار رہی ہے گلفام نے اپنی دنیا میں گلفام نے اپنی دنیا میں ایک داستان گو سے اس سباہ کے بارے میں سنا ہوا تھا اس نے پری کو بتایا کہ میں نے راجہ اندر کی سباہ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ وہاں عیش و طرب کی شاندار محفلیں منقض ہوتی ہیں جن میں ناچ گانے اور کھیل تماشے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اگر میں کبھی اس محفل کو دیکھ سکوں تو مزہ آ جائے گا اس کی یہ بات سن کر پری سخت خوفزدہ ہو گئی اور بولی اس محفل میں شریک ہونے کا سوچنا بھی مت یہ ممکنی نہیں ہے راجہ اندر کی سباہ میں سباہ میں کسی انسان کا داخلہ قبر میں داخلے کے برابر ہے تم نے ڈانس دیکھنا ہے تو راجہ کی سب سے بڑی ڈانسر تمہارے سامنے دست بستہ کھڑی ہے میں گانا بھی بہت اچھا گاتی ہوں تم جب حکم کرو ہم اپنے گھر میں بازم محوسی کی اور ناچ کی بازم سجا لیں گے پھر پری اسے بتانے لگی کہ کسی انسان کا پرستان میں آنا اگر راجہ اندر کے علم میں آ جائے تو کیسی کیسی مصیبتیں اور عذیتوں کا باعث بنتا ہے اور انسان اور اس کو پرستان میں لانے والے کو کیسی کیسی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں ماضی میں کبھی کبھار ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں مگر جب ان کو عبرتناک سزائیں ملتی ہیں تو ان کو دیکھ کر اور سن کر روح کا اپنے لگتی ہے اس کے باوجود میں تمہاری محبت میں اس بری طرح گرفتار ہوئی کہ ساری باتیں بھول کر میں نے تمہیں یہاں اٹھوا لیا مگر گلفان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اندر سباہ میں شرکت کے لیے بزید رہنے لگا اسے اسی میں اپنی نیجات نظر آئی کہ جب راجہ کو اس کی موجودی کا پتہ چلے گا تو وہ خود ہی اسے واپس اس کی دنیا میں بجوا دے گا پھر وہ سبز پری کو لے کر اختر نگر چلا جائے گا اور اس سے شادی کر کے مزے مزے کی زندگی گزارے گا موسیقی